رتویرہ چوہان مہرانہ پرتاب رانہ سنگا اور یودہوں کا نام سنتے ہی راجپوتوں کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان یودہوں نے راجپوتوں کو آسمان تک پہنچایا ہے ان کی وجہ سے آج راجپوت سماج میں اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں لوگ اپنے آپ کو راجپوت ہونا گرونیت محسوس کرتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ویر راجپوت کہاں سے آئے راجپوت جاتی کا اتحاس کیا ہے راجپوتوں کی اتپتی کیسے ہوئی آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ کسی دیری کے دوستو راجپوت کہاں سے آئے تھے اسے لے کر ہمیشہ ہی اتحاس کاروں میں ایک بڑی بحث ہوئی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بھارت میں ہی رہنے والے چھتریے تھے تو وہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لوگ باہر کسی دیش سے آئے تھے اور بعد میں انہوں نے ہندو دھرم اپنا لیا کیا اس بحث کا ابھی کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہیں کہ راجپوتوں کا اتحاس ہم گپت سامراج جیسے ڈریس کر سکتے ہیں گپت کال کو بھارت کے اتحاس کا سورنیم کال مانا جاتا ہے جی ہاں کیونکہ اس سمیں پھر چاہے وہ ایسٹرونومی ہو میتومیٹکس ہو یا پھر میڈیسن سبھی فیلڈ میں بھارت میں تیزی سے ترقی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس سمیں بھارت روم اور چین جیسے بڑے بڑے دیشوں سے بھی ویاپار کر رہا تھا گپت کال کے سمیں ہی ہنس نے بھارت پہ حملہ کیا تھا جو کی اس وقت سینٹرل ایشیا سے لے کر چین تک میں کہہر مچا رہے تھے اسی کا پرنام رہا کچھ وقت کے لیے نورتھ انڈیا کا زیادہ تر علاقہ ایلکون ہنس کے انڈر آ گیا تھا انہوں نے گپت سامراج جی کو نورتھ ایسٹ تک دھکیل دیا اور پھر وہ لوگ خود بھی لکشمی وشنو اور شر جیسے بھارتی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے لگے لیکن پھر گپت کال کے ہی چھوٹے چھوٹے راجیوں میں آپس میں اکھٹا ہونا شروع کر دیا اور پھر یشو دھرما نام کے راجہ نے ہنس کو ہراغر زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جس کے سو سال بعد بھی ہنس لگاتار ان علاقوں پر حملہ کر رہے تھے لیکن ساتھویں صدی میں راجہ ہرشوردن نے پھر سے بھارت میں ایک پاور فل اور سٹیبل ایمپائر بنایا لیکن اس کے بعد بھی خون خرابہ ہوتا رہا ہر صدی میں کئی لڑائیاں ہوئیں اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ کسی سمیشہ ترنج کا بھی آوشکار بھارت میں ہوا کیونکہ ہمارے چاروں طرف جنگ چل رہی تھی اس کے بعد جب دھیرے دھیرے سب کچھ سنبھلنے لگا حالات کابو میں آنے لگے اور لوکل لیڈر ساتھ آئے تو گجر پرتیہار ڈائنیسٹی بنی جو بھی بڑے بڑے واریر کلین سے مل کر بنائی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ راجپوت اس گجر پرتیہار ڈائنیسٹی سے ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھے اور اس ڈائنیسٹی نے بھارت کے پورے نوردن اور سینٹرل پارٹ پر اس وقت اپنا قبضہ جمعیا ہوا تھا گجر پرتیہار سامراجے کے سمیں ان کے کئی بڑے رائیولز تھے جہاں ساؤتھ کی طرف سے راشٹکوٹ ایسٹ کے آٹھ طرف سے پال اور ویسٹ کی طرف سے کئی سارے ٹرکی لیڈرز بھی ان پر نظریں بنائے ہوئے تھے دسویں شدابدی کی شروعات میں ہی راشٹکوٹ اور پرتیہار سامراجے کے بیچ ایک بھیشن یود بھی ہوا تھا جس میں پرتیہاروں کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا گیا تھا انہوں نے اپنی راجدھانی تو بچا لی تھی لیکن اس کے بعد دیرے دیرے آنے والے سالوں میں گجر پرتیہار ڈینیسٹی کی ایک تک ختم ہونے لگی اور سبھی لوکل راجاؤں نے دیرے دیرے خود کے راجے کو انڈیپینڈنٹلی چلانا شروع کر دیا دسویں شدابدی کے آخر تک الگ الگ راجپوت کلینز کے ہاتھ میں بھارت کے الگ الگ حصے تھے لیکن راجدوتوں کا گڑ راجپوت آنا کو ہی مانا گیا جو کہ آج راجستان کا علاقہ ہے اور یہیں سے پھر انہوں نے گجرات اور بعد میں انڈو گینگٹرک پلینز کے نام سے جانے جانے والا پورا علاقے کو کنٹرول میں لینا شروع کر دیا راجپوت ایڈمنیسٹریشن کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنی پبلک کو کافی انڈیپینڈنس دیتے تھے جیسے کہ وہ بلکل بھی ایکانومک ماملوں میں انٹر فیئر نہیں کرتے تھے انہوں نے جاگیرداری سسٹم کو فالو کیا تھا جسے کہ ملیٹری اور ڈیفینس کے لیے فنڈ کا انتظام ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس سبے کوئی سینٹرل کورٹ بھی نہیں تھے بلکہ لگ بگ سبھی قانون ماملوں میں فیصلے لوکل لیڈرز لیا کرتے تھے جس کے قارن اسے علاقے کی مانیتاؤں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا اور راجپوت راجاؤں کو جنتا کی طرف سے کوئی ویرود نہیں جھیلنا پڑتا تھا راجپوت عورتوں کو بھی ان کے سوسائیٹی میں ان کا کافی سممان تھا نہ صرف انہیں پڑھائے لکھایا جاتا تھا بلکہ ساتھی انہیں شستر چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی تاکہ اگر ید کی استطیق پڑے تو وہ اپنا بچاف کر سکے یہاں پہ رانی درگاوتی کی بھی کہانی ملتی ہے جنہوں نے اپنے پتی کی موت کے بعد ہاتھی پر بیٹھ کر ان کی سینہ اور ایک جنگ کے میدان پر لیڈ کیا تھا راجپوت صاحب سامراج اس لیے بھی الگ تھا دوستو کیونکہ وہ لوگ صرف زمین یا پھر دولت کے لیے نہیں بلکہ سممان کے لیے بھی لڑتے تھے ایک کہانی اس سے جڑی ہے کہ جب ایک راجپوت راجہ نے کسی قلعے کو گھیر لیا تھا تو کافی دن انتظار کرنے کے بعد انہیں سمجھ آیا کہ اب قلعے کے اندر کا کھانا اور پانی ختم ہونے لگا ہے ایسے میں اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس راجہ نے قلعے میں یہ کہتے ہوئے کھانا بھیج دیا کہ وہ کسی بھوکے دشمن سے نہیں لڑنا چاہتے اس کے ساتھ ساتھ راجپوتوں نے اس وقت کے سندھ میں بسے عرب ویاپاریوں کے ساتھ بھی ٹریڈ ریلیشنشپس اسٹیبلش کی تھی اور بھارت کی طرف سے مسالے ہیرے موتی کو باہر بھیجا جاتا تھا اور دوسری طرف سے راجپوت کلیش جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے بھی باہر سے خریدتے تھے گیاروی شدابدی کے دوران گزنوی ایمپائر تیجی سے پھیل رہا تھا جسے مالوہ کے بوجھ نے اگلی ایک صدی تک بھارت میں پھیلنے سے رکا لیکن اس وقت تک راجدوت کلینس کے بیچ بھی اتنے ید ہو رہے تھے کہ یہ سب ایک ساتھ سمحالنا بہت مشکل ہو رہا تھا پھر گزنوی سامراجے کے بعد کہ گھریڑ سامراجے نے بھارت پر حملے کرنے شروع کیے اور یہ وہی محمد گوری والا سامراجے تھا جب پہلی بار محمد گوری اور راجدوت کلینس کا سامنا ہوا تو وہیں اس کے خلاف ایک ہو کر لڑے تھے جس وجہ سے گیارہ سو کیانوے میں اسے وہاں سے گھائے لو کر بھاگنا پڑا تھا لیکن اگلے ہی سال جب وہ ایک دسمبر کو دو لاکھ کی فوج جس میں ایک بڑی کیلری یونٹ بھی تھی اس کی وجہ سے وہ اگلی لڑائی جیت گئے لیکن پھر محمد گوری کو مار دیا گیا اور یہ ایمپائر بھی ٹوٹ کر دلی سلطنت میں بدل گیا جس میں تگلک سے لے کر کھل جی تک کئی راجہ ہوئے دلی سلطنت کے سیادہ در راجہ دو سو منگول سامراجے کے ساتھ لڑنے نہیں دیا لیکن جب کھل جی نے فائنلی منگولوں کی سمسیا کو نپٹا دیا تب وہ راجپوت کلینس پر بھی حملہ کرنے لگا اور اس نے اپنے سامراجے کا وستار کیا اس کے بعد بابر نے آ کر دلی سلطنت کو ختم کیا اور بھارت میں نئے مغل سامراجے کی شروعات کی مغل سامراجے اور راجپوتوں میں لمبے سمیہ تک سنگھرش چلتا رہا لیکن اکبر کے سمیہ میں راجپوتوں اور مغلوں کے رشتوں میں بہت صدھار دیکھا گیا تھا نہ صرف اکبر کو سبھی نے اپنا راجہ مان لیا تھا بلکہ مغلوں کے کوٹس میں ہائر پوزیشن ایکوائر کرنے لگ گئے اور پھر اورنگزیب کے وقت تک کئی راجپوت لوگ مغلوں کی سینہوں کے سینہ پتی بھی رہے لیکن اورنگزیب کی کروڑتا اور مہاراسترے سے اٹھتے مراتھا سامراجے کے ادھے کو دیکھتے ہوئے دیرے دیرے راجپوت ان کے ساتھ ہو گئے اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سامراجے پوری طرح بکھر گیا ہیدراباد بنگال سبھی نے خود کو آزاد گھوشت کر دیا اور وہیں دوسری طرف مراتھوں نے تیجی سے بھارت میں اپنا شاسن جمع لیا بھارت میں مراتھا شاسن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈیسینٹرلائز بھی ہونے لگی تھی یعنی کوئی ایک راجہ نہیں رہا اور بہت سارے الگ الگ چیز چاہے پھر وہ ہولکر ہو یا پھر سندھیا سبھی نے اپنے راجے بنا لی اسی کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا جو اس سمیے کے ایک ڈومینیٹ پاور بنا رہے تھے انہوں نے اس وقت راجپوتوں کو بھی کنونس کر لیا کہ وہ مراتھوں کا ساتھ نہ دے پھر اسی بیچ تین انگلو مراتھا وارس ہوئیں جس سے برٹیشرز اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے برٹیش انڈیا کے اندر راجپوت راجاؤں نے کوئین کو سوورین مان لیا تھا لیکن اپنے علاقوں کو وہ بھی ابھی بھی انڈیپینڈنٹلی کنٹرول کرتے تھے جس میں کئی راجہ ایسے بھی تھے جنہوں نے فریڈم موومنٹ میں اپنی سیکریٹ ڈونیشن سے بہت بڑا یوگدان دیا بھارت جب آزاد ہو گیا تھا اور اب اسے ایک کرنے کا سوال تھا اور تب بائیس الگ الگ راجپوت کلینس نے اپنے راجیوں کو آپس میں ملائے اور موڈن راجستان کا جنم ہوا اور آج بھی راجپوت لوگ اس دیش میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں پھر چاہے وہ سینہ میں سروچ بلیدان دینے کی مانگ ہو یا پھر بھارت کی کلچر کو آگے لے کر جانا ہو راجپوت آپ کو آج ہر ایک فیلڈ میں نظر آ جائیں گے اور ان کی ہسٹری کے قارن آج بھی آپ ان میں بہادری دیکھیں گے